اسلام علیکم ناظرین میں ہوں رانیا ویلکم کرتی ہوں یو اے نیوز اوفیشل چینل پر اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور بیل کو پریس کر دیں بڑھتے ہیں خبروں کی جانتے ہیں ہمیں ایسے سفارتی احتیدار نہیں چاہیے جو پاکستانی کی امینٹی کو عزت نہ دیں اور مشکل وقت میں ان کے کام نہ آئیں پاکستانی وزیر خارجہ کا سفارتی عملے کو سخت پیغام پاکستانی وزیر خارجہ نے گزشتہ روز پاکستان بزنس کانسل کے زیر احتمام ایک افتار ڈینر سے خطاب کرتے ہوئے اچھی کارگردگی نہ دکھانے والے سفارتکاروں کو سخت پیغام دے دیا ہے مزشتہ روز انہوں نے دبائی میں بزنس کی امینٹی کی جانب سے منقلدہ افتار اشائے کے دور خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میرے اس دورے کا بنیادی مقصد پاکستان اور یو اے ای کے درمیان متعدد شعبوں میں دو طرفہ تجارتی روابط اور تعاون کو فروغ دینا ہے بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب دبائی اور شارجہ میں مقیم لاکھوں افراد کے لیے انتہائی شاندار خوشکبری آگئی دبائی اور شارجہ میں لاکھوں افراد مقیم ہیں جنہیں روزگار اور ضروری کاموں کے سنسلے میں روزانہ ان دونوں ریاستوں کے درمیان سفر کرنا پڑتا ہے تاہم اب ان کے اس سفر کا دورانیہ بہت کم ہو گیا ہے دبائی اور شارجہ کو ملانے والی نئی سڑک ٹرافک کے لیے کھول دی گئی ہے جس کے بعد اب ایک ریاستت سے دوسری ریاستت تک پہنچنے کا سفر صرف نو منٹ میں تیہ ہوا کرے گا بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب انتہائی حیرت انگیز حقیقت سامنے آ گئی ابو زہبی میں مقیم بھارتی ہندو 18 سال سے رمضان میں روزے رکھ رہا ہے ابو زہبی میں مقیم ہندو باشندہ چندرہ شیخرن گزشتہ 18 سال سے رمضان شریف کے روزے رکھ رہا ہے ابو زہبی کے ایک سرکاری ادارے کے ملازم چندرہ شیخرن کا کہنا ہے کہ وہ مسلم کے امینٹی سے محبت اور یک جہیتی کے اظہار کی خاطر ہر بار رمضان شریف کے روزے رکھتا ہے کیونکہ دنیا میں اس وقت تقسیم بہت زیادہ بڑھ گئی ہے جس کو ختم کرنے اور انسانیت کو قریب لانے کے لیے اس طرح کے اقدمات بہت ضروری ہیں بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب متحدہ عرب امارات امارات میں ٹویٹر تیسری مرتبہ ڈاؤن ہو گیا ہے یہ آپ کا مسئلہ نہیں بلکہ آپ کی اپلیکیشن کا مسئلہ ہے اگر ٹویٹ سے کرال کرتے ہوئے آپ کو مشکلات کا سامنا ہے تو سمجھے کہ یہ ٹویٹرل کا مسئلہ ہے وہ بھی دوبارہ سارفین نے سترہ اپریل بروز ہفتہ صبح ساڑھے چار بجے کے قریب سماجی رابطے کی اس اپلیکیشن تک رسائی میں مشکلات کی اطلاع دینا شروع کی اور پھر صبح کے اوقات میں شکایات میں سخت اضافہ دیکھا گیا ویب سائٹ کے عالمی ہم منصف کے مطابق چالیس ہزار کے قریب سارفین متاثر ہوئے ہیں بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب متحدہ عرب امراج چار لاکھ درہم سے زائد مالیت کے زیورات اور نقدی لوٹنے والا اشیائی گروہ کو گرفتار کر لیا گیا شارجہ پولیس نے ایک خاتون سمیت نو اشیائی باشندوں پر مشتمل گینگ کو چار لاکھ پندرہ ہزار درہم مالیت کے زیورات اور نقدی لوٹنے کے الزام میں گرفتار کر لیا ملزم نے گرفتاری کے بعد اطراف جرم کر لیا شارجہ پولیس کا سی ای ڈی ڈی پارٹمنٹ ایک ملزم گرفتار ہونے کے بعد پورے گینگ کو پکڑنے میں کامیاب ہوا پولیس کو شارجہ کے ایک گھر میں چوری کی اطلاع ملی تھی جس کے بعد پولیس نے پہلے ملزم کو گرفتار کر لیا اور پھر اس نے تفتیش کے دوران اپنے دیگر ساتھیوں سے مطالق پولیس کو معلومات فراہم کی جس کے بعد باقی ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا اور انہوں نے گرفتاری کے بعد اطراف جرم کر لیا ہے بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب یو اے ای کا پاکستان کے مشکل وقت میں ساتھ دینے پر شکریہ ادا کرتے ہیں پاکستانی وزیر خارجہ کا دبائی کی بزنس کیمیونٹی سے خطاب پاکستانی وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی نے گزشتہ روز متحدہ عرب امارات کے دورے پر پہنچے ہیں انہوں نے متحدہ عرب امارات سعودی عرب اور چین کا دھیر شکریہ ادا کیا ہے انہوں نے کرونا مبا کے دوران پاکستان کو کرزوں کی ادائیگی میں مشکلات پیدا ہونے پر بیس عرب ڈالر کی رقم فراہم کی تھی جس کی وجہ سے پاکستان کو معاشری چیلنجز سے نپڑنے میں بڑی کامیابی ملی ہے پاکستانی وزیر خارجہ نے گزشتہ روز پاکستان میں بزنس کانسل کے زیر احتمام ایک افتار ڈینر سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہیں بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب کرونا ہوا میں بھی سفر کرتا ہے اس لیے تیزی سے پھیل رہا ہے امراتی ڈاکٹر نے اہم وارننگ جاری کر دی امراتی ڈاکٹر نے تمام افراد کو تاقید کی ہے کہ وہ کرونا ایسو پیس پر سختی سے عمل کریں کیونکہ امریکی برطانوی اور کینڈین ماہرین پر مشتمل چھے رکنی ٹیم نے انکشاف کیا ہے کہ کرونا کی وبا ہوا کے ذریعے تیزی سے پھیل رہی ہیں ان ماہرین کی تیار کردہ ڈا لینسٹ نامی ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پہلے کی تحقیق میں یہ بتایا گیا تھا کہ کرونا کا وائرس کھلی ہوا میں زیادہ دیر زندہ نہیں ہوتا ہے تاہم اب یہ بات غلط ثابت ہو گئی ہے کرونا کا وائرس ہوا میں دور تک سفر کرتا ہے بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب امرات میں حاملہ اور دودھ پلانے والی خواتین فائزر ویکسین لگوا سکتی ہیں کرونا مریض بھی صحت یابی کے فوراں بعد ویکسین لگوا سکیں گے دوبائی ہیلتھ آتھارٹی کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ جو خواتین اپنے بچوں کو اپنا دودھ پلاتی ہیں یا انقریب بچہ پیدا ہونے کی خواہش رکھتی ہیں وہ فائزر کی ویکسین لگوا سکتی ہیں تحقیقات سے پتا چلا ہے کہ یہ ویکسین ان دونوں زمروں میں شامل خواتین کے لیے بلکل بھی مزر نہیں ہے اس کے علاوہ جن افراد کو پہلے کرونا ہو چکا ہے اب انہیں یہ ویکسین لگوانے کے لیے تین ماہ کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب امرات میں مقیم افراد افطار سے قبل شاپنگ نہ کریں اسی میں ان کا فائدہ ہے دوبائی اکنومی نے اہم حقیقت ظاہر کر دی رمضان المبارک میں افطار سے قبل شاپنگ کرنے والوں کا رشت بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے موجودہ صورتحال میں یہ جم گھٹا اور حجوم کرونا کے ست میں پھیلاؤ کا باعث بن سکتا ہے اس کے علاوہ ایک اور انتہائی دلچسپ بات بھی بتائی گئی ہے دوبائی اکنومی کے جانب سے ایک ٹویٹ کی گئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اگر آپ روزے کے دوران شاپنگ کر رہے ہیں تو ایسا کرنے سے پہلے ایک بار ضرور سوچ لیجئے کیونکہ ریسرچ میں پتا چلا ہے کہ بوک کے دوران سامان اور اشیاء خریدنے اور بہترین کا انتخاب کرنے کی صلاحیت متاثر ہوتی ہے اس لیے افتاری کے بعد شاپنگ کرنا ہی زیادہ فائدہ مند رہے گا بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب امراضی حکومت کا احسن اقدام ایک دن میں کرونا کے دو لاکھ کے قریب ٹیسٹ کر دیئے تفصیلات کے مطابق امراضی حکومت کرونا کو شکست دینے کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھا رہی ہے ممکلت میں کرونا ویکسینیشن موہم بھی زورشور سے چاری ہے اب امراض وزارت سیس کی جانب سے ایک بیان میں جاری کیا گیا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران ممکلت میں کرونا کے ایک لاکھ اٹھانوے ہزار ایک سو پینتیس ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں جس کے نتیجے میں کرونا کے اٹھارہ سو تیرتالیس نئے کیسز ریپورٹ ہونے کی تصدیق ہوئی ہے وزارت سیت کے مطابق بتایا گیا ہے کہ ممکلت میں مجموعی طور پر کرونا کے ریزسٹرڈ مریضوں کی تعداد چار لاکھ ترانوے ہزار دو سو چھاسر تک پہنچ چکی ہے وزارت سیت نے اپنے بیان میں بتایا کہ گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران کرونا کا شکار دو مزید مریض جان کی بازی ہار گئے ہیں اسے طرح ممکلت میں مجموعی حلاقتوں کی تعداد ایک ہزار پانسو سنتالیس تک پہنچ گئی ہے بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ اسی عرصے کے دوران کرونا کو شکست دینے میں مزید پندرہ سو چھے افراد کامیاب ہوئے ہیں جس کے بعد اب تک وائرس سے شفایاب ہونے والے افراد کی تعداد چار لاکھ چھتر ہزار پانسو اٹھارہ تک پہنچ چکی ہے جیسے ناظرین ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ موسیقی